خداوند کے پاکلام میں سے آج ہم پیدائش کی کتاب اور اس کے ترتالیسویں باب سے پنتالیسویں باب کا مطالعہ اپنے لئے کریں گے اور آج ہم پیدائش کی کتاب اور اس کے ترتالیسویں باب کی چھٹی آیت پر غور کریں گے ان ابواب کے اندر یاکوب کے بیٹوں کا اناج خریدنے کے لئے واپس مصر جانا اور یاکوب کا اپنے بھائیوں پر اپنے آپ کو ظاہر کرنا اور یاکوب کا یقین کرنا کہ اس کا بیٹا یوسف واقعی مصر کا حکمران ہے پیدائش کی کتاب اور اس کا ترتالیسویں باب اور چھٹی آیت میں لکھا ہے تب اسرائیل نے کہا تم نے مجھ سے کیوں یہ بدسلوکی کی کہ اس شخص کو بتا دیا کہ ہمارا ایک بھائی اور بھی ہے آمین یاکوب جب بنیامین کو اس کے بھائیوں کے ساتھ مصر بھیجنے پر مجبور ہوا تو یقیناً اس کی سب دنیاوی امیدوں پر پانی پھر گیا یاکوب کی عقل انسانی نے اسے یہودہ سے پوچھنے پر اکسایا کہ تم نے مجھ سے یہ بدسلوکی کیوں کی لیکن حقیقت میں یہودہ نے اپنے باپ سے کوئی بدسلوکی نہ کی تھی بلکہ جو کچھ ہوا تھا سب خدا کی کامل مرضی کے این مطابق تھا جو ہمیشہ اپنے بندوں کی بہتری چاہتا ہے اس موقع پر یاکوب سخت خوف زدہ ہوا جیسے وہ اپنے بیٹے بنیامین کو ہمیشہ کے لیے کھونے والا تھا اس نے خدا کے اس وعدے کا خیال نہ کیا کہ میں تیرے ساتھ بھلائی کروں گا لیکن خدا کا وہ وعدہ سچا تھا اور یاکوب پر کوئی مصیبت غالب نہیں آسکتی تھی مسیح ہوتے ہوئے صرف خدا کا کلمبد کلام بائیب المقدس ہی نہیں بلکہ مجسم کلام یعنی مسیح یسو بھی ہمیں حاصل ہے کیونکہ وہ ہم میں بستا ہے خدا نے ہمیں ہر قسم کے خوف و حراس اور شکایت اور بے اعتمادی سے آزاد کر دیا ہے اور جیسے یحنہ کی انجیل اور اس کے آٹھویں باب کی بتیسویں آیت میں لکھا ہے سچائی تم کو آزاد کرے گی لیکن یاکوب کی طرح ہم بھی بعض اوقات ذہنی عذیت میں مبتلا ہونے کے باعث اپنے مسائل میں اس قدر الڈ جاتے ہیں کہ ہمیں جیتے جاگتے حق یسو مسیح کی حضوری کا احساس ہی نہیں رہتا یحنہ کی انجیل اور اس کے آٹھویں باب کی چھتیسویں آیت کے اندر لکھا ہے پس اگر بیٹا تم کو آزاد کرے گا تو تم واقعی آزاد ہوگے آج کا جو خاص سبق ہمیں اس آیت اور ان حوالاجات میں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک سچے ایماندار کا مستقبل گرد و پیش کے حالات پر مبنی نہیں ہوتا بلکہ خدا کے ازلی ارادے میں چھپا ہوتا ہے جو ٹھیک وقت پر ظاہر ہوتا اور خوشی اور تسلی کا باعث بنتا ہے آمین آئیں ہم اپنے سر جھکائیں اور دعا کریں خداون مہربان باپ ہم شکر گزار ہیں کہ اے خداون تو ہماری زندگیوں کے لیے اپنے الہی منصوبوں کو رکھتا ہے گو اے باپ اس دنیا میں رہتے ہوئے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ برا ہوا لیکن اے خداون تو وہ خدا ہے جو برائی میں سے بھی بھلائی کو پیدا کرتا ہے آج کے اس کلام کے لیے منت کرتا ہوں کہ اے باپ جو بھی اس کلام کو سنیں وہ اس کلام کی وسیلہ سے برکت پائے اور اے باپ وہ تیرے اس ارادہ کو جو ابھی ظاہر نہیں ہوا بلکہ ان کی زندگی کے لیے چھپا ہے اے باپ وہ ارادہ وہ سمجھ سکیں اور تیرے ساتھ چل سکیں مسیح یسو کے نام سے آمین موسیقی موسیقی